امریکہ میں وسط مددی انتخابات آئندہ ہفتہ آش نمبر گھونے جا رہے ہیں امریکہ میں وسط مددی انتخابات یا مٹرم انتخابات کا تصور وہ نہیں جو باقی دنیا کے ملک میں پایا جاتا ہے اکثر ممالک میں وسط مددی انتخابات اس وقت ہوتے ہیں جب حکومت یہ وقت نئے الیکشن کرانے پر مجبور ہو جاتی ہے اور وہ وقت سے پہلے نئے الیکشن کرواتی ہے لیکن امریکہ میں ایسا ہرکیز نہیں امریکہ میں صدارتی نظام حکومت ہے اور صدر ہی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور جب صدارتی الیکشن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی نائب صدر کا بھی الیکشن ہو جاتا ہے اور حضرت کسی وجہ سے صدر اپنی مدد پوری نہ کر پائے تو اس کے لئے نائب صدر صدر بن جاتا ہے لیکن الیکشن ہرکیز نہیں ہوتا ہے تو پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں وسط مددی انتخابات کا کیا مطلب ہے امریکہ میں گو صدارتی نظام حکومت ہے لیکن یہاں پہ ایک کانگریس بھی ہے جو مکننہ کا کام کرتی ہے کانگریس دو ایوانوں پر مشتمل ہے ایک ایوان نمائندگان جو کہ ایوان زیرین ہیں اور ایک سینٹ جو کہ ایوان مالا ہے ایوان نمائندگان کا انتخاب صرف دو سال کی مدد کیلئے ہوتا ہے جبکہ سینٹرز چھ سال کیلئے منتخب ہوتے ہیں ہر دو سال کے بعد چار سو پینتیس ایوان نمائندگان کا انتخاب دبارہ سے کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ایک تہائی سینٹرز بھی منتخب ہوتے ہیں گزشتہ انتخاب جب بائیڈن نے دو ہزار پائیس میں لڑا تو اس کے ساتھ ہی ایوان نمائندگان کی چار سو پینتیس ممروں کا انتخاب بھی ہوا اور چونتیس سینٹرز کا بھی اب ایوان نمائندگان کے دو سال پورے ہونے کو ہیں اور اسی طریقے سے جو بائیڈن کی صدارت کے بھی دو سال پورے ہونے کو ہیں تو ایوان نمائندگان کے لیے نئے الیکشن ہونے جا رہی ہیں اور سینٹ کی 24 سیٹوں پر بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے اسی لیے ان کو وست مددی الیکشن کہا جاتا ہے کہ یہ صدر کی جو چار سالہ مدد ہے اس کے وست میں ہوتے ہیں صدر کو حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے کانگریس کی اشد ضرورت ہوتی ہے بجٹ سے لے کر تمام قانون سادھی کے لیے صدر کانگریس کا منہونے منت ہوتا ہے کہ جو بھی وہ قانون سادھی کرنا چاہے یا بجٹ پاس کروانا چاہے اس کے لیے اس کو کانگریس سے مندوری لینا ضروری ہے دوسری پارٹی سے ہو تو صدر کے لیے کام کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اس وقت سینٹ میں دونوں پارٹیوں کی تعداد برابر ہے سو سینٹرز میں سے پچاس سینٹر ٹیمکریٹ پارٹی کے ہیں جو کہ بائیڈن کی پارٹی ہے اور پچاسی سینٹر ریپیبلکن پارٹی کے ہیں جو کہ ٹرم کی پارٹی ہے اس کشم کش میں ٹائنگ ووٹ جو ہے وہ وائس پریزیڈن کا ہوتا ہے جب بھی کسی مسئلے پر ووٹ برابر ہو جاتے ہیں تو وائس پریزیڈن کو اپنے ڈیسائیڈنگ ووٹ ڈالنا پڑتا ہے اسی طریقے سے ہاؤس اف ریپریزنٹیو یا آوان نمائندگان میں چار سو پینٹیس میں سے بھی اس وقت صرف آٹھ سیٹوں کے اکثریت ڈیمکریٹ پارٹی یعنی بائیڈن کی پارٹی کو حاصل ہے اور بائیڈن کے لیے پچھلے دو سال انتہائی مشکل تھے کسی بھی قانونز کو پاس کروانے کے لیے یا بجٹ کو پاس کروانے کے لیے اب جو الیکشن اگلے ماہ آٹھ نمبر کے ہونے جا رہے ہیں مختصریف سروے یہ بتا رہے ہیں کہ ان الیکشنز میں ڈیمکریٹک پارٹی کو جو کہ بائیڈن کی پارٹی ہے انتہائی مشکل کا سامنا ہے افراد ایزار اس وقت گیارہ پرسنٹ تک جا پہنچا ہے جو کہ پچھلے چالیس سالوں کی بلند ترین سطح ہے اسی طریقے سے شاہ خود دنوش کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں اور عوام میں اس وقت شدید خم و غصہ پایا جاتا ہے اور ڈیمکریٹک پارٹی کو شخص مشکلات کے سامنا ہے اگر انہیں حالات میں الیکشن ہوتے ہیں جو کہ آٹھ نمبر کے ہونے ہیں تو ڈیمکریٹک پارٹی دونوں سینٹ میں اور عوان نمائندگان میں اپنے اکثریت کو بیٹھے گی عمومی حالات میں شاید یہ اتنی بری بات نہ ہو اس سے پہلے بھی اکثر اس طرح ہوا ہے کہ صدر ایک پارٹی سے ہوا اور کانگریس دوسری پارٹی سے کلنٹن کے زمانے میں یہ ہوا ریگن کے زمانے میں یہ ہوا لیکن اس وقت حالات اس قدر کشیدہ نہ تھے حموماً صدر جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشنشپ بنا کے رکھتا تھا تاکہ کانگریس سے بجٹ اور قانون سادھی ہوتی رہے لیکن اس وقت پولورائیزیشن اتنی حد تک بڑھ چکی ہے اور جو عوام میں اور سیاستدانوں میں کشیدی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دونوں پارٹیز کا آپس میں کام کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے اور اس وقت جو قصاد بزاری ہے جو مہنگائی ہے اس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی شکست کی نہیں ہے اور ایسا ہونے جا رہا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بائیڈن کے لئے دو سال گزارنا بہت مشکل ہوگا اس کی حکومت برقرار رہے گی لیکن وہ کسی بھی اپنے ایجنڈے کو یا قانون سادھی کو جو بجٹ پاس کرانے کے لئے اس کو دوسری پارٹی کی بہت ساری باتیں ماننی پڑیں گی دیکھئے اگلے دو سال نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے لئے کیا لے کیا آتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا